واضح نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علمہ کہی سے برست بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آله وصحبه وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید رب شرح لي صدري ویسل لي امري واحلو الاقدة من لساني يفقه خولي اللہم طهر قلبي من النفاق وعملي من الريا ولساني من الكذب وعيني من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور رب شرح لي صدري ویسل لي امري واحلو الاقدة من لساني يفقه خولي اللہم طهر قلبي من النفاق وعملي من الريا ولساني من الكذب وعيني من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ گریلو زندگی میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتیں آپ کی ادائیں آپ کی انداز آپ کی صبحیں آپ کی شامیں آپ کی خلوتیں اور آپ کی جلوتیں اس حوالے سے ہماری گفتگو کئی خطبات جمعہ المبارکہ سے جاری و ساری ہے اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر والیوں ازواج متحرات امہات الممنین اور ہماری ماں کی دینی تربیت کا کس قدر خیال فرمایا کرتے تھے اگر اس موضوع کو توالت دی جائے تو بہت طویل ہو جائے گا اس میں سے چیدہ چیدہ بنیادی اور چند اہم نکات میں آپ کے سامنے ارز کروں گا سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے بلا شبہ بچیوں کی تربیت اصل ذمہ داری والدین کی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب کوئی عورت آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کی عقدے نکاح میں آ جاتی ہے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی میں اور آپ اللہ کی عدالت میں سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی ہر ہر شخص سے پوچھے گا کہ تیرے پاس ایک امانت آئی تھی تو نے اس کی دینی تربیت کا کس حد تک خیال رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا الا کلکم راعن وکلکم مسئولن الرئیتہی میری امت کے لوگوں خبردار ہو کے توجہ سے سن لو تم سب کے سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہو وکلکم مسئولن الرئیتہی اور تم سب سے اس کے مطاحت افراد کے بارے میں اللہ کی عدالت میں حساب لیا جائے گا پھر آپ نے فرمایا ایک ہماری بھی مملکت ہے ایک ہماری بھی سلطنت ہے ہم بھی اس کے حکمران ہیں وہ گھر کی چار دیواری جہاں بیسیتِ باپ رہتے ہیں اور وہ گھر کی چار دیواری جہاں بیسیتِ شوہر رہتے ہیں وہ گھر آپ کی مملکت ہے اس کے اندر رہنے والے لوگ آپ کی رایہ ہیں اس کے اندر پلنے بڑھنے والے سارے کے سارے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے مطاحت افراد ہیں اس لئے آپ نے اس کا سپیشلی تذکرہ کیا الرجل راعِن على اہل بیٹی ہی جو شخص ہے ایک عام انسان وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ اَنْهُمْ اور اس سے ان کے بارے میں اللہ کی عدالت میں حساب لیا جائے گا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ کُلَّ رَاعٍ عَمَّ اسْتَرْعَاهُ ایک دن آسا آنے والا ہے کہ اللہ ہر شخص سے اس کے مطاحت افراد کے بارے میں پوچھے گا حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّىٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کا حساب لے گا اَحَفِظَ اَمْزَيَّا ان کا خیار رکھ کیایا ہے یا ان کو زائع اور تباہ و برباد کر کے آگیا ہے ہم حکومتوں کو جتنا مرضی کوس لیں وہ ذرا کو جتنا مرضی لان تان کر لیں اصل کو تاہی پھر بھی ہمارے اپنے اندر ہے کیا میری بیوی کو پردہ وزیرِ عاظم نے کروانا ہے کیا میری بیٹی کو شرم و حیاء کی تعلیم علاقے کی ایم پی اور ایمن نے دینی ہے کیا میری بہو کے اندر شرم و حیاء کی اناثر وقت کے کسی وزیر نے آ کے پیدا کرنے ہیں مجموعی حالات کی خرابی کے ان کو ایک حد تک ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکمرانوں کو گالیاں دے کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہ ہو جائیں اہل الحدیث نے صرف چند ایک مسائل کو یہ سمجھا کہ یہ ہمارے قرآن و سنت کا منحج ہے قرآن و سنت کے منحج میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ حکمرانوں کو سرعام گالیاں دیتے رہنا ان کو کوستے رہنا یہ صحابہ اور صلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے صحابہ اور صلف صالحین کا سب سے پہلا طریقہ ہے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کرنا آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ میرے پاس تو یہ ایسے ہی آئی تھی یہ بے پرد ہی آئی تھی میرے پاس تو بے حیائی آئی تھی یہ اس کے والدین کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس کو سکھایا کیوں نہیں نہیں اب وہ تمہاری امانت ہو گئی اب وہ تمہارے عدد نکاح میں آگئی اب انہوں نے آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کر دیا اللہ رب العزت کی عدالت میں جیسے ان سے سوال کیا جائے گا جب تک وہ ان کی ذمہ داری میں رہی تھی جب وہ آپ کی ذمہ داری میں آگئی اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ سے سوال کیا جائے گا اہلِ بیعت کے بارے میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں ان کی حفاظت کر کے آئے ہو یا ان کو زائع اور تباہ و برباد کر کے آگئے ہو اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو ٹوک کہہ دیا یا ایوہ اللذین آمنون قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارا علیہ ملائکت غلاز شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان والو اگر تم میں واقعتاً ایمان کی رمک موجود ہے ایمان کی شمیں فروزہ ہیں اگر تمہارے دلوں میں اللہ اور یوم آخرت پہ یقین پایا جاتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا تو میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس مئین دھن کے طور پہ پتھروں کو ڈالا جائے گا اور انسانوں کو پھینکا جائے گا علیہ ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اوپر سے اندر سے ہر لحاظ سے سخت اور تندخو ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم اللہ کی حکم کی ذرہ بھرنا فرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ جیسے جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان مجرموں کو کیسے کیسے سزائیں دینی ہے وہ ان کو ویسے ہی سزائیں دیتے ہیں اس حوالے سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ازواج متحرات اپنے عقد نکاح میں آنے والی تمام خواتین کی سب سے پہلی اور بنیادی تربیت ان کے عقیدے کی کرتے ان کے ایمان کی کرتے ان کے یقین کی کرتے آج جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے مزارات پہ بہت ساری قبروں پہ بہت ساری جگہوں پہ عورتیں پیشانیاں ٹیک رہی ہیں غیر اللہ کی منتیں غیر اللہ کی نیازیں غیر اللہ کی نظریں ہاتھوں پہ باندے ہوئے تاویز اور دردر کی کھانے والی ٹھوکریں تھوڑا سا گھر میں مسئلہ بنا ادھر کی ٹھوکر کھائی ادھر کی ٹھوکر کھائی بچوں کے ہاتھ میں تاویز بندے ہوئے پوچھا جاتا ہے یہ کیا جواب آتا ہے جی کیا کریں عورتیں نہیں چھوڑتی وہ اس راہ پہ لگا دیتی ہیں آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے آپ ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی اللہ کے پاس جانے والے ہیں مرض الموت میں ہیں تکلیف شدت کی ہے سر مبارک کے اوپر جسم کے اوپر کملی اوڑی ہوئی ہے چادر رکھی ہوئی ہے موت کی غشیاں سکرات الموت شدت کی تکلیف اس طرح کا آخری مرض آپ کی زندگی کا شروع ہو چکا ہے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہیں دیگر ہماری ماں وہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہیں عیادت اور بیمار پرسی کا سلسلہ جاری ہے تھوڑی سی آپ کو آپ کی غشی میں کچھ قفیت ہوتی ہے چادر پیچھے ہٹاتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہوئے ہماری ماں کو اپنی گھر والوں کو جو آخری آخری آپ نے باتیں کی ان آخری آخری باتوں میں سے آپ یہ بات بھی کر رہے تھے لعن اللہ الیہود و النصارہ عائشہ عائشہ اے میری گھر والیوں اے میرے پاس رکنے والیوں سن لو یہودیوں پہ اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پہ اللہ کی لانت ہو اتخذوا قبور انبیائہم مساجد ان کے نبی جب فوت ہو جاتے تھے وہ اپنی نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا دیتے تھے ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو غزیب اللہ علی الیہود یہودیوں پہ اللہ کا غزب قاتل اللہ الیہود یہودیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باز تشریف فرما ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ باز تشریف فرما ہے مرض الموت میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں میں سے ہماری یہ دو مائیں انہوں نے کسی سلسلہ میں کسی دینی سلسلہ میں حفشہ کا سفر کیا ہوا تھا شاید ہجرت کے دور میں یا کسی وجہ سے کیا ہوگا تو اس سفر کے اندر انہوں نے عیسائیوں کے گرجے دیکھے اور بہت سارے غیر مسلموں کے مابد خانے دیکھے آپ کے مرض الموت میں باتیں کرتے کرتے ان کا تذکرہ شروع ہو گیا اور یہ کہنے لگیں ہم نے ان کے ملک میں دیکھا تھا ان کے گرجے بڑے خوبصورت بنے ہوتے ہیں اور ان کے گرجوں میں کچھ مورتیاں اور کچھ مجسمیں بھی ہوتے ہیں آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ان یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لانت ہو جب ان کا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا تو پیغمبر کی قبر پہ اس کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے اولائی کا شرار الخلقی ہند اللہ اللہ کے نزدیک پوری مخلوقات میں سے سب سے بدترین لوگ یہی ہیں جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں کیسی تربیت ہے جاتے ہوئے الودا ہوتے ہوئے رخصت ہوتے ہوئے بھی عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے ایمان پہ تربیت کی جا رہی ہے آج ہمیں کیا ہو گیا جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ جہاں دیکھیں یوں عورتوں کے ساتھ یہ سارے مزارات بھرے ہوئے منتیں نظر نیازیں شجدے دعائیں آئیں آئیں سسکیاں اور ان کے سارے کے سارے شوہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں والدے محترم کو اللہ تعالیٰ جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے اور والدہ کو بھی اللہ جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے میری والدہ کی کوئی تعلیم نہیں تھی نہ کسی سکول میں گئی نہ کالج کا کبھی مو دیکھا نہ کسی کے پاس بقاعدہ تعلیم حاصل کی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت عقیدہ ایمان اور یقین ایسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا والدے گرامی نے اس نہج پہ تربیت کی ہوئی تھی میرے بڑے بھائی مولانا عبداللہ سلیم رحمہ اللہ و رحمتن واسعہ بیمار ہو جاتے ہیں شدت کی بیماری اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے ادھر ادھر کہیں سے شفایابی نہیں ہو رہی پتو کی میں والدے گرامی کے جاننے والے نامی گرامی پرانے حکیم تھے والدے محترم نے کہا ان کے پاس جا کے کسی کو ساتھ لے کے ان سے دوائی لے کے آؤ ان سے دوائی لینے گئیں اس حکیم صاحب نے دوائی کی پڑیاں دیں اور ساتھ ایک تعویز بھی دے دیا کہا یہ دوائی کھلانا اور تعویز بان دینا اے والدہ اللہ آپ کو جنت میں عالی مقام نصیب فرمائے کیا عقیدہ کیا ایمان کیا یقین تھا کہا یہ تعویز اپنے پاس رکھ لو ہم تعویزوں کے قائل نہیں ہیں یہ جو تمہاری دوائی ہے یہ میں استعمال کر لوں گی وہ شخص حیران ہوا کہتا بابا جی آپ نے کیا تربیت کی ہے کہ تمہاری اہلیہ سے رہا نہیں گیا اور سیدھا ہی مجھے سنا دی کام تعویز لینے نہیں دوائی لینے آئے ہیں تعویز اپنے پاس رکھو بیٹے کی بیماری کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو ضائع اور تباہ نہیں کر سکتے ہیں دوائی استعمال کرنا اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے دوائی لینے آئیں وہ آپ دے دیں ہم استعمال کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کا فریضہ ہے آپ کے گھر میں سب کچھ ہوتا رہے اور آپ کہیں نہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا ہر شخص سے اس کے مطاحت افراد کے بارے میں حتی کہ اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا ان کی حفاظت کر کے آئے ہو یا ان کو ضائع اور برباد کر کے آگے ہو تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی نماز کے حوالے سے خصوصی تربیت کرتے یہ تو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَى انبیاء کرام اپنے گھر والوں کی نماز کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے تھے تھوڑی سی چیز زائع ہو جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے نمازیں زائع ہوتی رہیں تباہ و برباد ہوتی رہیں اگر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کی اپنے بیوی بچوں کی نماز کے معاملے میں ہماری اکمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں رات کا وقت تھا اللہ کے نبی کا گھر کا یہ ماحول بھی کتنا خوبصورت ہوگا رات کا وقت ہے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پہ تشریف فرما ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اپنے نبوت کے بستر پہ تشریف فرما ہیں اچانک گبرائے ہمیں اٹھ جاتے ہیں یوں جیسے برے پریشان ہوں گبراہت کے عالم میں کہتے ہیں ماذا انزلت اللیلہ من الفتنی وماذا انزلت اللیلہ من الخزائن آج رات میں دیکھ رہا ہوں خزانے بھی بڑے اترے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں فتنے بھی بڑے آئیں گے فتنے بھی بڑے آئیں گے میں یوقید سواہب الحجر کون ہے جو ان کمروں میں لیٹی ہوئی میری بیویوں کو جگائے لکی یسلینا اور یہ آخرت کی تیاری کریں اور رات کے اس محول میں اللہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑی ہو جائیں ربکہ سیاتن آریاتن یوم القیامہ اے میری اہلیہ سن لو کتنی ہی ایسی عورتیں ہوں گی یہ رات کے وقت گھر والوں کی تربیت ہو رہی ہے تحجد کا وقت ہے رات کا وقت ہے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے مدینہ کے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کون بیدار کرے تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑی ہو جائیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا میں لباس پہنا ہے لیکن آخرت میں وہ برہنا ہو جائیں گی امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اس حدیث کے بہت سارے مطلب ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جو اتنا بریت لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم اندر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کے آزاں ڈھلک رہے ہوتے ہیں نمائع ہو رہے ہوتے ہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں انہوں نے لباس پہنا ہے لیکن کل قیامت کے دن ان کو برہنا کر کے اللہ جہنم میں پھینک دے گا یہ پوری دنیا کے سامنے ان کو برہنا کر کے ظلیل اور اسوا کرے گا امام ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک یہ بھی مطلب ہے رب کا سیاتن کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر صبح و شام رات ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں آریاتن لیکن وہ اللہ کا شکر کرنے سے خالی ہے اللہ کی عبادت سے خالی ہے تیسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت صرف فرضی نماز میں ہی نہیں نفلی نماز میں بھی ان کو ترغیب دیتے نفلی نمازوں میں بھی ان کو شوق دلاتے ہماری ایک ماں رضی اللہ تعالی عنہ و ارزاہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي سِنْتَي عَشْرَ تَرَكْعَتًا جو شخص بھی ایک دن میں بارہ نفل پڑتا ہے تطوعاً مِن غیر فریضہ یہ نفل ہوں فرضی نماز نہ ہو نفل پڑے بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے ہماری ماں سیدہ امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں اور بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں مَا بَرِحْتُ اُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ جب سے اللہ کے پیغمبر سے میں نے ایک دن رات میں بارہ نفلوں کا یہ ثواب سنا ہے اس وقت سے لے کہ آج تک میں نے ان میں کبھی ناغہ نہیں کیا ہے میں مسلسل پڑھ رہی ہوں اور مسلسل پڑھتی جا رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور اہلیہ ہماری ماں ہماری ماں حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تاہرہ متحرہ صدیق کائنات کی بیٹی یہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گھر میں تحجد ادا کرتے رہتے بڑی خوبصورت نماز پڑھتے بہت لمبی نماز پڑھتے 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 جب آخری وقت آتا رات کا آخری پہر ہوتا اور آپ نے ویتر آپ کا باقی ہوتا ہماری ماں حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تب مجھے بھی جگہ دیتے اور کہتے عشاء قومی فاؤتری عشاء اٹھ جاؤ تم بھی اب نماز پڑھ لو تم بھی بیتر پڑھ لو یہ سردیوں کی راتیں بالخصوص اہل ایمان کے لیے قیام کی راتیں ہوتی ہیں رب تعالیٰ کو منانے کی راتیں ہوتی ہیں طویل راتیں ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے ان میں فرصت کے لمحات ہوتے ہیں اللہ ان راتوں میں جو رات کو بیدار ہوتا ہے کسی بھی رات کے اندر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا چاہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ جو ہے جہنم سے ڈر رہا ہے جنت کی امیدیں لگائے تیرے سامنے اپنے نرم گرم بستر نین کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا ہے رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم بھی گواہ ہو جاؤ میرا بندہ جس چیز سے ڈر رہا ہے میں نے اس کو جہنم سے محفوظ کر لیا ہے جس چیز کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے میں نے اس کو جنت نصیب فرما دی ہے اس جوڑے کے لیے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبانِ نبوت سے رحمت کی دعا کی کہ جن میں سے مرد اٹھتا ہے تو اپنی اہلیہ کو بیدار کر دیتا ہے یا اہلیہ اٹھ جاتی ہے تو اپنے شوہر کو بیدار کر دیتی ہے آئیے آج سے ہم اہد کرتے ہیں کہ کم از کم فرض نمازوں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سب گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے میرے بیٹوں کو میری بیوی کو میری بیٹیوں کو علم میں ہونا چاہیے کہ اس گھر سے سب کچھ مل سکتا ہے اگر ہم نے اس گھر میں رہتے ہوئے فرض نماز ادا نہ کی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے ہر طرح کا ہر باز بائیں آپ کے گھر میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہوست پھیلی رہے اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خصوصی خیال فرماتے انبیاء کرام خیال فرماتے والدہ محترمہ نے اللہ ان کو جنت میں علی مقام نصیب فرمائے مجھے ایک دفعہ بتایا بیٹا جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے بعد آپ کے والدہ محترم نے مجھے اور آپ کی خالہ کو بٹھا لیا اور کہا اور کچھ ہو یا نہ ہو نماز میں کتاہی برداشت نہیں ہوگی اور ایک میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں وعدہ یہ ہے تحجد پوری نہ بھی پڑھو رات ازان سے پہلے فجر سے پہلے اٹھ کے کم اس کم دو رکھتے ہیں توبہ کی نیت سے یہ ضرور پڑھنی ہوں گی یہ میرے ساتھ وعدہ کرو والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کے والدہ محترم نے وعدہ لیا میں اس وعدے کو وفا کر رہی ہوں اس طرف توجہ ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا ہماری تو شادی کا آغاز نماز چھوڑنے سے ہوتا ہے شادی کے فنکشن میں نمازوں سے غفلت شادی کی راتوں میں نمازوں سے غفلت شروع کے دنوں میں مری تک کی سیر تو ہو جاتی ہے پیسہ ضائع اور برباد تو ہو جاتا ہے نہ اپنی نماز کی فکر ہے نہ گھر والوں کی نماز کی فکر ہے جس شادی کا آغاز نماز چھوڑنے سے ہو رہا ہے اس میں دین اسلام والی برکتیں اور رحمتیں کہاں سے آئے گی سالِ ذریعت سالِ نسل کہاں سے آئے گی یہ ایک دلہا ہے شادی ہوئی ہے فجر کی نماز باجماعت پڑی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ رات شادی تھی شب بسری کے باوجود فجر کی نماز باجماعت پڑی ہے کہتا ہے وہ عورت جو میری زندگی میں آئے اور زندگی میں آتے ہی مجھے نماز سے غافل کر دے لم راتو سووو وہ اس عورت وہ عورت اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے خیر والی کہوں لم راتو سووو مجھے نماز سے غافل کرنے والی عورت تو بہت بری عورت ہے چوتھا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت فرماتے صدقہ دینے پہ زکاة دینے پہ اللہ کی راہ میں خوچ نہ کچھ خرج کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہماری ماں و بہنوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے مرد ہیں نا وہ خرج کرتے رہتے ہیں وہی کماتے ہیں وہی خرج کریں گے ہماری ماں عائشہ کیا کماتی تھی پھر بھی وہ خرج کرتی تھی ہماری دیگر ماں کیا جاب کرتی تھی وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتی تھی اور اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو خصوصی ترغیب دیتے ہر مومنہ عورت کو آپ خصوصی ترغیب دیتے تصدق نہ تصدق نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اس کی ترغیب تو اس قدر دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب تعالی کے پاس جا رہے ہیں اپنے آخری آخری لمحات میں اپنی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کر رہے ہیں اور جو آخری باتیں کرتے ہیں ان میں یہ بھی کہتے ہیں حفظہ بیٹی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتی رہنا صدقہ دیتے رہنا کچھ نہ کچھ خرج کرتے ہی رہنا سیدہ حفظہ اللہ کے پاس جا رہی ہیں اور ان کے بھائی جناب عبداللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پاس بیٹھے ہیں اور یہ بہن جاتے جاتے اپنے بھائی کو جو وسیعت کر رہی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ عمر کے بیٹے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا نبی علیہ الصلاة والسلام ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ متہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے خصوصی طور پہ کہتے ہیں عائشہ استطری من الناری ولو بشق تمرہ استطری من الناری ولو بشق تمرہ اے میری عائشہ اے میری عائشہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمے دینے کے لیے کچھ نہ ہو خجور پوری نہ ہو خجور کا ٹکڑا بھی ہو اس سے بھی معمولی نہ سمجھنا خجور کا ٹکڑا ہی کسی غریب کو دے دینا تم نہیں جانتے ہو جب غریب کے پیٹ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو خجور کا ٹکڑا بھی بعض دفعہ اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے استطری من الناری ولو بشق تمرہ خجور کا ٹکڑا بھی تم اللہ کی رحمے صدقہ کرو گی تو یہ ٹکڑا بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آر دیوار اور حفاظت بن جائے گا پھر یہ اس پہ عمل کرتیں اور خوب عمل کرتیں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں میرے دروازے پہ ایک مانگنے والی عورت آئی اس نے آکھے سوال کیا فَمَا وَجَدْتُ فِي غَيْتِي غَيْرَ تَمْرَتِن کا شانہِ نبوت ہے نبی کا گھرانہ ہے دونوں جہانوں کے سردار کا گھرانہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ ایمان کی دولت سے برا ہوا گھر تھا میں نے اپنے پورے گھر میں ایک خجور کے سوا اسے دینے کے لیے کچھ نہ بایا صرف ایک خجور تھی میں نے وہ خجور اس عورت کو دے دی اس عورت کی دو بیٹیاں ساتھ تھی اس نے خجور کو دو ٹکڑے کیا ایک بیٹی کے موہ میں ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کے موہ میں دوسرا ٹکڑا میں اس پہ حیران ہوئی اللہ کے پیغمبر کے سامنے میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس موقع پہ یہ حدیث اتشاد فرمائی مَنِبْتُلِيَ مِنْحَا ذِهِ الْبَنَاتِ بِشَئِن جس کو اللہ نے بیٹیاں دے کے آزمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کُنَّ لَهُ سِطْرٌ مِّنَ النَّارِي یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی اوٹ بن جائیں گی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ایک مانگنے والا کوئی آیا اور میں نے اپنے گھر میں کسی سے کہا اس کو کچھ دے دو اس نے دے دیا پھر ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا پتہ نہیں کیا دے دیا ہے اس کو واپس بھلا کے دیکھا کہ کیا دیا ہے اللہ کے پیغمبر تشریف فرماتے پوچھا عائشہ تم یہ چاہتی ہو تمہارے گھر سے ایک ایک چیز بڑے حساب کتاب سے نکلے جو بھی نکلے تمہیں اس کا علم ہو اللہ کی رحمیں دیتے ہوئے اتنے حساب کتاب نہ کیا کرو فَيُحْسِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ اگر اللہ کی رحمیں دیتے ہوئے تم اتنے حساب کتاب کروگی تو پھر اللہ بھی تمہیں حساب کتاب کے ساتھ ہی دے گا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ ان کی تربیت تو اللہ کی رحمیں صدق و خیرات کرنے پہ ایسی ہوئی ہوئی تھی ایسی عظیم تربیت تھی کہ کبھی ان سے کوئی مانگنے والا آتا گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا کسی سے کرز لے لیتی مجھے اللہ کے نام پہ کرز تو دے دو کرز اٹھاتی اس فقیر کو دے دیتی پوچھنے والا کہتا میمونہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کرز اٹھا لیا ہے واپس کیسے کروگی کہتی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جو اچھی نیت سے کرز اٹھاتا ہے واپس کر دوں گا اد اللہ انہو اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اس کی واپسی کے انتظام خود فرما دیتا ہے سیدہ عائشہ سبھی کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے بتا چلتا ہے کہ آپ ہماری ماں کی کیسی تربیت کرتے اپنی گھر والوں کی کیسی تربیت کرتے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی ترغیب کیسی کیسی دیتے ایک دفعہ صدقہ کے لیے پیغمبر کے گرانے میں ایک بکری زبا کی گئی ہے بکری کو تقسیم کر دیا گیا اور سب غریبوں میں تقسیم ہو گئی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے عائشہ کیا بچا ہے کہا ساری غریبوں میں تقسیم ہو گئی ہے ما بقی اللہ قطفہ ایک شانہ بچا ہے دستی بچی ہے دستی کا گوشت بچا ہے قربان جائیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ فداہ ابی و امی ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں کہا عائشہ یہ نہ کہو ساری بچ گئی ساری ختم ہو گئی ہے صرف دستی بچی ہے عائشہ یہ کہو ساری بچ گئی ہے دستی نہیں بچے گی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو ختم ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی وہ غریبوں میں تقسیم ہو کے آخرت میں محفوظ ہو گئی ہے وہی تو بچے گی وہی بچ گئی ہے اور جو ہم کھا لیں گے یہ ختم ہو جائے گی ما بقی اللہ قطفہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ان کو تو صحابہ کہتے تھے ام المساکین یہ تو غریبوں کی ماں ہیں غریبوں کی ماں ہیں اپنے ہاتھ سبھی کو محنت کرتیں کبھی رنگائی کا کام کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے جو آتا غریبوں میں تقسیم کر دیتیں ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے ہماری ماں نے ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی سے پیار محبت کے انداز میں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ جنت میں آپ کے پاس سب سے پہلے کون پہنچے گی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تمام بیویوں میں سے جنت میں میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی اطولو کن نایادا جو سب سے زیادہ اپنے ہاتھ سے سخاوتیں کر کے اللہ کی راہ میں خرج کرنے والی ہوگی ہماری ماں کہتی ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی پانچمہ اصول نبی علیہ السلام اپنے گھر والیوں کو ازواج متحرات کو ہماری ماں کو روزے کی ترخیب دیتے پیغمبر کے گرانوں میں نفلی روزے کا ایک محول ہوتا خصوصاً یہ سردیوں کا موسم چھوٹے چھوٹے اس میں دن صبح آئی اور شام آئی یہ تو اہل ایمان کے لیے غنیمت کے ایام ہوتے ہیں نفلی روزوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کے گرانے میں یہ نفلی روزے اور تحجد کا محول اس قدر عجیب ہوتا کہ آسمان والوں کو بھی اس کی ایسی خبر ہوتی کہ ایک دفعہ آپ سیدہ حفظہ سے نراز ہو گئے حتیٰ کہ نرازگی کے عالم میں آپ نے فارغ کرنے کا ارادہ کر لیا جبریل ایمین تشریف لائے کہہ اللہ کے نبی سیدہ حفظہ کو اپنے گھر میں رکھو اللہ کا پیغام ہے انہا صوامت قوامت یہ اللہ کی بندی نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے تحجد بھی بہت پڑتی ہے اسے اپنے گھر میں رہنے دیجئے انہا صوامت قوامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو چھٹا اصول سمجھ میں آتا ہے حج عمرہ کی ترہیب دیتے آپ کے ساتھ آپ کی ازواج متحرات نے حج کے سفر کیے ساتھوں اصول جہاد کی راہوں میں ازواج متحرات نے آپ کے ساتھ سفر کیے دنیا بتانے کس طرف جا رہی ہے ترقی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ماں بہنیں پی سیو پہ بیٹھ کے ریسپشن کا کام آ جائے سپر سٹور پہ ہر آنے والے کمس کر آکے ملنے لگ جائیں آپ ترقی سے سمجھتے ہیں یہ ایر ہوسٹس بن جائے آپ ترقی سے سمجھتے ہیں کہ لاہور کی پولیس کے اندر بھرتی ہو کے چوکوں چراہوں میں بچاری ہزاروں مردوں کو اپنے نازک آزا کے ساتھ کسی کی بیٹی ہونے کے باوجود چوبیس دس دس گھنٹے گرد بھانگتی رہے اور دھوما اندر لے جا کے اپنی صحت کو اور اپنی اولاد کو برباد کرتی رہے اسلامی روح سے ترقی یہ ہوتی ہے کہ مرد اور عورتیں اللہ کو راضی کرنے میں دوڑیں لگا دیں نماز میں روزے میں زکاة میں حج میں صدقات میں انفاق میں جہاد افیس ویلی اللہ میں اللہ کی راہوں کے اندر نکلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی جو تربیت کرتے ان میں آخری ایک تو باتیں کر کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرنا چاہوں گا آپ علیہ الصلاة والسلام اپنے گھر والوں کی خصوصی تربیت شرم و حیاء کے بارے میں کرتے ان کا لباس شرم و حیاء والا ان کی باتیں شرم و حیاء والی بات کرنے کا انداز شرم و حیاء والا اور یہ پہلو اللہ کے پیغمبر کے گھر کے لئے اتنا اہم تھا منافق یہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی راہ ملے جس سے پیغمبر کے گھرانے کو بدنام کر دیا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والیوں کی شرم و حیاء کے حوالے سے تربیت اس قدر اہم اور ضروری معاملہ تھا کہ عرش مولا پہ مستوی ہو کے اللہ نے ایک پوری سورت ہی میں سمجھتا ہوں سورہ احضاب کا موضوع یہ ہے کہ پیغمبر کے گھرانے میں شرم و حیاء زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے خود اللہ نے اپنے قرآن میں کہا اے میرے نبی اپنی بیویوں سے سپیشل کہیں اپنی بیٹیوں سے کہیں اور تمام مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادرے اڑا کریں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن اپنے گھروں میں ٹکے رہیں اِن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْل جب بھی کسی غیر محرم مرد سے ضرورت کے تحت بات کرنی پڑ جائے لا تَخْزَانَ بِالْقَوْل اپنے لہجے میں نرمی شرینی مٹھاس اور نزاکت اور عورتوں کے آواز میں جو حسن ہوتی ہے وہ والا انداز کبھی بیادہ نہ کریں وَقُلْ لَقَوْلَ مَعْرُوفَا لیکن بلی اور اچھی بات کہیں شرم و حیاء کے حوالے سے تو ہت درجہ کی آپ نے تربیت کی اور ایسی شرم و حیاء والی تربیت ہی کہ جب منافقوں سے رہا نہ گیا پیغمبر کے گرانے میں کوئی چیز ان کو محسوس نہ ہو سکی اور کوئی اہت تلاش نہ کر سکے پھر رئیس المنافقین نے اپنی طرف سے بہتان لگا دیا پیغمبر کے گرانے کے کیا کہنے تھے حضرت عیشہ ہماری ماں کہتی ہیں مجھے یقین تھا میں پاک دامن ہوں میرے بارے میں آیتیں اتریں گی لیکن میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن نازل فرماتے گا میں سمجھتی تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے سے خبر دے دے گا پیغمبر کو آگاہ کر دے گا لیکن میرے بارے میں قرآن اترے گا میں اپنے آپ کو اتنا مقام والا کبھی نہیں سمجھتی تھی یہ گھرانہ اتنا عالی شان اتنا مقدس اتنا متعور کہ جب اللہ نے سورہ عذاب میں بائیس میں بارے میں یہ کہا گھر میں ٹکے رہو یہ کہا اورنیا لے کے نکلو یہ کہا لچکدار نرم نرم میٹھے میٹھے نسوانی حسن کے ساتھ کسی غیب محرم مرت کے ساتھ باتیں نہ کرو تو اس موقع پہ اللہ نے یہ بھی کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ أَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کی گھر والیوں یہ نہ سمجھنا تمہارا رب تمہارے اوپر سختی کرنا چاہتا ہے بلا وجہ کی ان احکامات کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی ساری پلیدیاں ختم کر دے اور تمہارے گھرانے کو پاک صاف اور شفاف فرما دے سب سے آخری گزارش اپنی گھر والیوں کو دین پڑھنے کا موقع دیا کریں دین سیکھنے کا موقع دیا کریں کبھی درسِ قرآن میں کبھی کسی جمعہ میں کبھی کسی کورس میں کبھی کسی دین کے فہم میں قرآن کے ترجمہ میں حدیث کو سیکھنے میں نبی کی گھر والیوں کو اللہ نے خصوصی طور پر کہا تھا وہ ہمارے لئے موڈل ہے نا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے نبی کی گھر والیوں تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو پیغمبر کی حکمت بری باتیں ہوتی ہیں ان کو آپس میں مذاکرہ کیا کرو ان کو آگے پھیلایا کرو دین کا بہت بڑا حصہ ہے جو ازواجِ متعارات نے ہم تک پہنچایا ہے آج ہمارا کیا حال ہے چھوٹی سی ملازمت ہو سکول کی یہ شوہرِ نامدار صبح ساڑھے سات آٹھ بجے گھر سے نکلتے ہیں بائیک پہ بیٹھتے ہیں سخت سردی برداشت کر لیتے ہیں یخ بستہ ہو جاتے ہیں دو دو گھنٹے کا سفر کر کے چھوڑ کے بھی آتے ہیں لے کے بھی آتے ہیں وجہ کیا ہے گھر میں بیوی کی تنخواہ آ رہی ہے نا بچے بے شک متسر ہوتے ہوتے رہیں وہاں دنیا کا معاملہ ہے مشکتیں مرداش کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں دیم کی تعلیم ہو رہی ہو کیا کریں جی ٹائم ہی نہیں ملتا وقت نہیں ملتا وقت کی بات نہیں دنیا پرستی کی بات ہے نا دنیا کے لئے تو وقت ہے اس کے لئے آپ سفر بھی کر سکتے ہیں تنخواہ آ رہی ہو تو آپ اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں واپس بھی لا سکتے ہیں اور بچوں کی تھوڑی بہت کمی آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں اور جب دینی تعلیم کی دین کے علم کی باری آئے تو پھر بہانے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس وحی حسنہ کی روشنی میں اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين